وقت کے ساتھ ساتھ ہر چہرے ہی بے نقاب ہوتے ہیں بلکہ کردار خود آکے کہتا ہے کہ یہ میں تھا اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے چینل پر آپ کو ویلکم ہے آج میں نے دلبر کی وی وی لاغ دیکھا ہے اور جو دل میں بات تھی پہلے کھٹک تھی وہ آج پوری نظر آگئی کہ دلبر بابر پسپردہ جو ہیں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ہیں انہوں نے کبھی بھی کھل کر مضمت نہیں کی اپنی بہن نینہ کی اور والدہ کی گو کہ وہ کہتے رہے مگر جس طریقہ سے ستارہ کے کریکٹر پر انہوں نے گندگی اور انگلیاں اٹھائی دی اس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی کھل کر مضمت نہیں کی کبھی بھی سخت الفاظ میں اپنی ماں بہن سے کم سے کم اپنی بہن اور بہنوئی سے مزمت نہیں کی اور آج جب ساجد کے بارے میں یہ ہوا کہ انہوں نے گفت کو کسی اور کو دے دیا تو ان کو بڑا دکھ ہوا جبکہ بالکل بھی دکھ کی بات نہیں تھی کیونکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے کیا گیم کھیلے ہیں اور اس پر ان کی والدہ کی سپورٹ سے کے ساتھ وہ یہ آگے کام کرتی رہی ہیں تو پھر ان کو بجائے شرمندگی ہونے کے اور اس معاملے میں چپ رہنے کے وہ آج آکے کہنے لے کہ ساجد استاد نے بہت غلط کیا کیسے غلط کیا آپ خود غور کیجئے اور سوچئے کہ اگر کوئی بہن نہیں آپ کی کیونکہ آپ بہن کو تو سپورٹ کر لیں لیکن کوئی اور بھی آکے آپ کی فیملی پر انگلی اٹھا لیتی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا میری فیملی پر نامت لے جائیں میری ماں بہنوں پر میری بیوی بچوں پر میری بیوی بچوں پر انگلی نہ اٹھائی جائیں تو پھر میں بہت برا پیش آوں گا تو آپ اس بات پر تو بہت برے پیش آنے لگتے ہیں لیکن اگر ساجد بھائی وہ گفٹ اٹھا کر کسی غریب کے بچوں کو دے دیتے ہیں جو آپ کا بنتا ہی نہیں تھا آپ ایک بچی پر آپ کی بہن الزام لگاتی ہے اس کو گالی ہے دیتی ہے یعنی اس کی ماں کو اور اس کو گالی دیتی ہے اور اس کی شوہر پر بھی یہ گالی ہی پڑتی ہے کہ اس کی بیٹی کو گالی دی گئی کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے اور پھر آپ اس کو گفٹ دے دیں یہ بہت بری بات ہے ستارہ نے تو پتلی کیسے آپ کی والدہ کو بلا لیا تھا اگر ستارہ ہوشیار خاتون ہوتی سمجھدار ہوتی اور سمجھتی رشتوں کو کہ کون میرے لئے زہر ہے تو وہ کبھی بھی ربینہ آنٹی کو نہیں بلاتی مگر اس کا دل بہت بڑا ہے اور بہت وہ سبر اور صاف ستری ہے جس کی حصص نے آپ کی والدہ کو بلا لیا مگر وجہ ہے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے اور اس کے بڑے پنکا کو آپ بہت سلوٹ کرتے اور کہتے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے آپ الٹا جو کہتے ہیں چور کتوال کو ڈاٹے آپ ساجد بھائی کو ڈاٹنے لگے اور ان کے لئے برے الفاظ بولنے لگے کہ مجھے بہت برا لگا ساجد بھائی نے بہت برا کیا میرے خیال سے تو انہوں نے بالکل صحیح کیا اور جتنے بھی دردمند حظرات ہیں اور جو ستارہ اس سے محبت بھی کرتے سپورٹر ان کو بھی آپ کی بات بہت بری لگی ہوگی کہ آپ اس طریقے سے کہہ رہے اور آپ کہتے ہیں میں ستارہ کے ساتھ ہوں آپ کس طرح سے ستارہ کے ساتھ ہیں جب جو کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اگر کوئی اس کے بارے برا کہتا ہے تو اس کے بارے میں ایکشن لیتا ہے اور آپ نے تو ایکشن بھی نہیں دیا بلکہ آپ کا بہنوں ہی کل سے بری طریقہ سے بھوک رہا ہے ساجد بھائی پر اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا اور یہ سب کچھ آپ کی ماں اور بہن کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے ورنہ کسی پرائے مرد کی جو آپ کا بہنوں ہی بن گیا اس کی کیا ہمت تھی کہ وہ آپ کی خالہ پر بھوکتا آپ کے خالوں پر بھوکتا آج بھی انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی ہے اور جو کراؤن ہٹل کا شوشہ چھوڑا تھا آپ کے بہنوں ہی نے اور بہن نے اس پر بھی انہوں نے ابھی تک کوئی صفائی نہیں دیئے نہ آپ کی امی نے کسی قسم کی بات کیے نہ پہلے بات کی تھی ستارہ کے کریکٹر پر جب انگلی اٹھائی جاری تھی اور نہ آج بات کیے پھر آپ یہ چھوٹی سی بات کو لے کر بڑا مددہ بنا رہے ہیں تو یہاں اپنے پاؤں پر خود کلھانی مار رہے ہیں آپ اپنے چہرے کو ظاہر کر دیتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ منافقت نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ منافقت نہ کریں لیکن سچ کے ساتھ تو کھڑے ہوں لیکن آپ نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے باقی سچ اور جھوٹی کانی تو بکواس سے آپ اپنے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے آمین اللہ حافظ